اب ایک وزریعظم یوسف رضا گلانی صاحب نے کہا تھا کہ یہاں سٹیٹ ویڈن دسٹیٹ قائم ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا دکھ کی بات یہ ہے کہ اب معاملہ سٹیٹ ویڈن دسٹیٹ سے آگے نکل کر سٹیٹ ابو دسٹیٹ تک جا پہنچا ہے عوام کی حق حکمرانی کو تصویم نہ کرنے اور نتیجتاً متوازی یعنی پیرلل حکومت کا مرض ہی ہماری مشکلات کا اور ہمارے مسائل کی اصل جڑ ہے یہ جڑ ہے ہمارے مسائل کی اور یہی وجہ ہے کہ عالمی برادری میں ہماری ساکھ ختم کر رہ گئی دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد متعدد ملکی اور غیر ملکی اداروں کی طرف سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھائے گئے میں تو جیل میں تھا لیکن خبریں مجھے سب ملتی رہی ہیں بعض نے تو ان سیٹوں کی تعداد بھی بتائی جہاں دھاندلی کی وجہ سے نتائج تبدیل کر دیئے گئے ان خلقوں کی اتنی تعداد ہے کہ اگر ان میں دھاندی کے ذریعے نتائج تبدیل نہ کیے جاتے تو بے ساکھیوں پر کھڑی یہ حکومت کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی تھی آج قوم جن حالات سے دوچار ہے اس کی بنیادی وجہ وہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی رائے کے خلاف نہ اہل حکمرانوں کو ملک پر مسلط کیا انتخابات ہائی جیک کر کے اقتدار چند لوگوں کو منتقل کر دینا بہت بڑی بددیانتی اور آئین شکنی ہے